چھے بغیر کسی نقصان کے پہلے اور میں اتدائی تین گندے بڑی زبردست ڈیلیور کی تھی اس مرتبہ اٹھا کے کے لئے ترڈ منٹ پوشیزن کے فلٹر کی پہنچتے دور اور چار رنس اور اس مرتبہ پوائنٹ کے فلٹر کے سر کے اوپر سے کے لئے چار رنس کے لئے اس مرتبہ بلے کا باٹم لگا سلپ میں زو تیوی گین چار رنس کے لئے پوائنٹی لینڈ کے باہر کٹ کیا اس مرتبہ اور مس فلڈنگ سلاپی فلڈنگ جس کے خمیازہ بھگتنا پڑے گا چار رنس کی صورت میں اس مرتبہ کٹ کیا اور بجائے اس کے لئے فلٹر گین کو روکنے کی کوشش کر دیں گین کے ساتھ ریس لگانے کی کوشش کی اور چونکہ آؤٹ فلڈ کافی فاسٹ ہے اس لئے روکنے کا کوئی موقع نہیں اور اس مرتبہ بہت آگے کیلے اور گین ایک اور باؤنٹی کے لئے باؤنٹی لینڈ کے باہر ہیلیٹوز آئیس کریم کے کوش انٹرناشنل کرکٹر جاوید قدیر نے گین کو فلڈ کیا اس گین کو اونچا کھیلے اور گین ایک باؤنٹ کے بعد ڈیپ کورز باؤنٹری سے باہر چار رنس بڑا ہی دلکش سٹوک اس مرتبہ بیٹسمن اسمائل کا اسمائل اس وقت آن ارام پیج ہیں گیارہ گینوں پر پتیس رنس کی ایک دو فانی اننگز ایک اور خوبصورت شارٹ ون باؤنس ایک بار پھر ڈیپ ایکسٹر کورز سے باہر ایک اور چوکا اور وڈا وے تو برنگ دو ففٹی اپ اس بار یہ گین جس کو اٹھا کر کھیلا ہے اور یہ گین چلی گئی باؤنٹری سے باہر چھے رنس اٹھارہ گینوں پر پینتالی سپن آٹ آؤٹ ہیں آؤٹسائیڈ دی آبسٹم آن ڈا اپ گین کو ویک کیا ڈیپ ایکسٹر کورز باؤنڈری سے باہر جہاں پہ گراس پہ اسماعیل کو چار رنس چاہیے اپنی نشف سنچری مکمل کرنے کے لیے اور اس مرتبہ نشف سنچری کرنے کی کوشش اور پھر اپنی نشف سنچری اپنی نشف سنچری جہاں یہ وہ منظر کہ جہاں پر کیچ نہیں ہو سکا ایک شورٹ گین تھی اس کو کافی زوردہ تریقے سے ہٹ کیا تا اور اچھلتے ہوئے اس گین کو روکا پھر ہوا میں اچھالا اور پھر اس کو کیچ کرنے کی کوشش لیکن اچھی اپٹس ف confian Anat собой اپنی نشف سے ہشتر پایکنے کی پر اچھی لوگ ملطستر پر اپنی نشف اور پیچ ہشتر پ سے ہشتر خاندے ر فلس کی روکٹ فرس ایک سکس بلین لی پید با سمائل پید فرس فلی تورس لانگاف فرس ایک بلین سکس اس بری بری نیسی لی پید ای تنک ای تیل دی ای اوچہ کھلے ہیں دیکھنا ہوگا اور بہتی اچھا کچھ وی اندی بان ری بے اور سمائل آؤٹ وی سکسٹی ٹورنس سمائل نے منای تالیس بولوں کو سامنا کیا